اس اسمبلی میں یہ قائد اعظم کی آپ پورٹریٹ دیکھ رہے ہیں اس پورٹریٹ کی اب بہت مزے کی بات سنو سعید اختر صاحب نے یہ تصویر بنائی تھی اور یہ تصویر جانی تھی دھاکہ میں وہاں بننی تھی قومی اسمبلی لیکن انفرشنیٹلی وہ ہو نہیں سکا اور سعید اختر صاحب کو کہا گیا تھا کہ یہ تصویر جو ہے یہ کھڑے ہوئے بنائے قائد اعظم کو تو سعید اختر صاحب نے بولا کیا ریسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میمبرز بیٹھے ہوئے ہوں اور قائد اعظم کھڑے ہوئے ہوں سو انہوں نے کہا کہ میں قائد اعظم کی بیٹھے ہوئے پورٹریٹ بناوں گا یہ نو فیڈ کی پورٹریٹ ہے سو اس پورٹریٹ کو تقریباً بتیس سال لگے کیونکہ جب دھاکہ کی اسمبلی ختم ہوئی تو پھر قومی اسمبلی نے ریکویسٹ کی سٹیٹ بینک سے کہ اپنا وہ ہال دے دیں پھر اس ہال کے اندر اس پورٹریٹ کو ایڈجسٹ کیا گیا but after 32 years یہ پورٹریٹ واپس اس جگہ پر آیا جس جگہ کے لیے اس کو بنایا گیا تھا نیشنل اسمبلی کے لیے تھوڑا سٹیج ٹائپ کا بن کر یہاں سے اوپر جا کر سامنے بڑھتے ہیں سپیکر صاحب اور یہ ہے وہ سعید اختر صاحب کی قائد اعظم محمد علی جنہ کی پورٹریٹ جو اس کی ہسٹری بہت انٹریسٹنگ ہے اور یہ ہے وہ قومی اسمبلی جو پاکستان کے آئین کے حساب سے معاملات کو چلاتی ہے چیزوں کو چلاتی ہے جہاں پر پاکستان کے متعلق قوانین بنائے جاتے ہیں جو آئین میں اصلاحات وغیرہ ہوتی ہیں so this was the national assembly of Pakistan and this is the beautiful hall of the national assembly